اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں آج اگبار پہ لاہور سمارٹ سیڈی کی ایک نیو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تو ناظرین ہوا کیا ایک چلی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں نے کوئی ایک دو دن پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک نالجمنٹ سلپس دی جاری ہیں لاہور سمارٹ سیڈی کی جانب سے بیلٹنگ کے لیے پانچ اور سات ملہ کی وہ کلوز ہو چکی ہیں مطلب کہ پانچ اور سات ملہ کے جو پلوٹس تھے جو اویلیبیلیٹیز تھی وہ ختم ہو چکی تھی ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنی کٹنگز ہیں ان کی افڈیٹ بھی دیتے رہے تو ہوا کیا ناظرین پانچ اور سات ملہ کے بعد اب ایک کنال بھی گیا اور گیا کس حساب سے پانچ اور سات ملہ کے جو ایکزیکیٹیو بلوگ تھے اس کی اکنالجمنٹ سلپس ختم ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور جو ون کنال ہے اس میں اوور سیز کیاٹیگری کی جو اکنالجمنٹ سلپس ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں لائک اگر آپ اب بھی پورٹی پرسن یا سکٹی پرسن کروا کے ون کنال اوور سیز کی اکنالجمنٹ سلپ لینے کے لیے جاتے ہیں لاہور سمارٹ سیڈی کے ہیڈ آفیس میں تو آپ کو وہ نہیں ملے گی اس کی ریزن کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جی یہاں پہ فرس کم فرس سرف والا سین ہے اور لاہور سمارٹ سیڈی میں like no one was expecting کہ ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ لوگوں کی طرف سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جی جو لوگ پہلے اپنی انسٹالمنٹ جمع نہیں کروا رہے تھے وہ اس ٹائم اتنی لمبی لائن کے اندر لگ کر لاہور سمارٹ سیڈی کی جو انسٹالمنٹس ہیں اپنی فائلز کی جو انسٹالمنٹس ان کو کلیر کروا رہے تھے کیوں بالٹنگ کے لیے تو بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ لیول ہے جو کہ لوگوں کا لاہور سمارٹ سیڈی کے اوپر ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لاہور سمارٹ سیڈی نے جو اپنا ٹرسٹ لیول بیلڈ کیا ہوئے وہ اس لیول کے اوپر اتر بھی رہے ہیں کیوں آہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے ایک سیسائٹی سے کہ وہ اتنی جلدی آہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر کے آپ کو چیز ٹائم کے اوپر ڈیلیور کرے اسپیشلی اس طرح کے ملکی حالات کے اندر آہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی لوگ اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کو جمع کروا رہے ہیں ٹائم کے اوپر تو میں آپ کو بتا دوں لوگ ٹائم کے اوپر اپنی انسٹالمنٹس جمع نہیں کروا رہے لائک سٹل میں یہی بولوں گا آہ اس میں جی ہم لوگ شاہ باشی دیتے ہیں ہمارے ڈیولپر جو حبیب رفیق لیمیٹڈ ہیں ان کو کیوں کیونکہ لوگوں نے جی اینڈ ٹائم کے اوپر لائک جب لوگوں کو پتا چلا کہ جی اب ہونے لگی ہے بیلٹنگ کا کرائٹیریہ یہ ہے آہ آپ لوگ یقین کریں اگر آہ بیلٹنگ کرائٹیریہ نہ بتایا جاتا کہ جی منیمم فورٹی پرسنٹ ہے میکسیمم سکٹی پرسنٹ ہے تو شاید لوگ ابھی بھی صرف ٹوئنٹی پرسنٹ رکھ کر فائل بیٹھے ہوتے اور وہ یہی ویٹ کر رہے ہوتے کہ جی ہماری فائل بیلٹنگ میں آئے ہی یا نہیں بیلٹنگ کرائٹیریہ لاہور سمارٹ سیٹی نے اپنا جو ہے وہ اناؤنس کیا اس کے بعد لوگوں نے جو وہ جا کر اپنی انسٹالمنٹ بغیرہ پے کی جو کہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن لوگوں نے پے کپ کی آہ جو ہماری اٹھارہ اور انیس پالی جو کٹنگز ہیں وہ آج سے دو ڈھائی سال پرانی ہے جس کی انسٹالمنٹ لوگوں نے اب جا کے پے کی ہیں تو آہ اس سارے پیریٹ کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ حبیب رفیق خود کر رہا تھا اور نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ کے ان لوگوں نے اپنی جو ڈیولپمنٹ کا لیول ہے بہت زیادہ زبردست رکھا ہوا ہے لیکن آہ لہور سمارٹ سیٹی کے اندر ایک جب نیا کوئی وزیٹر جاتا ہے جو کوئی ایسا کلینٹ جاتا ہے جو بلکل بلانک ہوتا ہے جس کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتا تو وہ بیسیکلی وہاں کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے وہاں سے انسپائر ہوتا ہے کہ یار نہیں بہت زبردست ڈیولپمنٹ جا رہی ہے جبکہ ابھی ان ڈیوزر کوئی بھی نہیں آیا ہوا وہاں کے آپ لوگ مین بولیورڈز دیکھ لیں وہاں کے آپ لوگ ویراز دیکھ لیں وہاں کے آپ لوگ مسجد دیکھ لیں دو مساجد وہاں پہ آلڈی بن چکی ہیں وہاں کا آپ لوگ کالش دیکھ لیں مطلب ایچ این ایوریٹنگ is just perfect تو ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ زبردست ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگر آپ کو وہ ٹائم پہ چیز بھی ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی نے اپنا جو لیول ہے جو اپنا میار ہے وہ کتنا اچھا رکھا ہوا ہے آہ تو ناظرین یہی لیول یہی میار انشاءاللہ آپ کی انویسمنٹ کا جو پوٹینشل ہے اس کو مزید بڑھائے گا آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کی ورث کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہت آہ مزید بڑھائے گا اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سامنے ہے تو آہ آپ لوگ جانتے ہیں تھرٹینت مہی کو بیلٹنگ ہے اور سیکنڈ بیلٹنگ بھی اسی دوران اناؤنس کر دی گئی ہے بہت زیادہ بڑی کچھ خبری ہے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی آہ لیکس نوٹیفیکیشن پہ نیچے کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جی ڈیٹ ویل بی اناؤنس سون تو اس کی جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی اس کا ایفیکٹ مارکٹ پہ بہت زبردست پڑھنے والا ہے مارکٹ کا ریٹ جو ہوگا وہ ایک دماغ پھر سے بوسٹ اپ ہوگا تو اس بوسٹ اپ ہونے کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر شورٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو بھی بائنگ کریں اور اگر آپ لوگ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اب جو ریٹس ہیں انشاءاللہ جتنی بھی لاہورٹ سمارٹ سیٹی کی مارکٹ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی جیسے جیسے بیلٹنگ ہوتی جائے گی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ بڑھتی جائے گی تو سوسائیٹی کی ورث کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا آہ تو اس اپرچنیٹی کو مش مت کریں اور ہمارا جو آج کا بیسک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ لاہورٹ سمارٹ سیٹی کی ہر چیز سے آپ کو واقف رکھیں اس چیز سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں ناظرین اگر آپ کے کوئی ایسے فرنڈز ہیں فیملیز ہیں جو لاہورٹ سمارٹ سیٹی سے کسی بھی طریقے سے کنیکٹڈ ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی اپ ڈیٹ ٹائم کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور لاہورٹ سمارٹ سیٹی کے اندر شارٹ ٹم میں لانگ ٹم میں آپ لوگوں نے کسی قسم کی بھی کوئی انویسمنٹ کرنی ہو بائنگ سیلنگ کرنی ہو یا آپ کی کوئی انفرمیشن ہو آپ کو کوئی کسی قسم کا قویسٹن کرنا ہو تو سکرین کے اوپر میرا نمبر دیا گیا ہے 0300200377 پر آپ لوگ کسی بھی ٹائم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یونیورسل پروپرڈی نیٹورک اور یونیورسل پروپرڈی نیٹورک کی جانب سے میں عبداللہ عثمان امیش آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا شکریہ موسیقی